پر جدو کملی والے میراج کر کے واپس آئے نا اللہ نے رجاء فرمایا قلبو اللہ پر بردگار نے فرما کملی والے کیا دے اللہ ہی کوئی ہے میرے آقا نے فرمایا میری قوم اللہ ہی کوئی ہے لوگا نے پوچھے جن نے دسے آج ہے فرمایا دسے آج کسے نہیں فیخ کے آیا یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیم قلندہ بادنالپڑی السلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدین یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدین یا رحمت للعالمین اجمہ ہی سادہ اجمہ ہی سادہ ارے ساتے ارے ساتے میرا آج منامن چلے آئے اس سوٹی ہوئی امت دی قسمت نو جگامن چلے آئے اللہ نوی اپنی امت دی دکھ درد سنا من چلے آئے اللہ نوی اپنی امت دی دکھ درد سنا من چلے آئے نال دید دی پیاسے ارے شیعنوں دیدار کرامن چلے آئے اجمہ ہی ساڑا ارے شاہتے ہیں میراج منامن چلے آئے جنہوں لوگ کی آنکھ دے خاکی سنے جنہوں اپنے ورگا جان دے سنے جنہوں لوگ کی آنکھ دے خاکی سنے جنہوں اپنے ورگا جان دے سنے او خاکی بیکھو منامن چلے آئے اجمہ ہی ساڑا ارے شاہتے ہیں میراج منامن چلے آئے جس سوتی ہوئی امت دی کسمت جنہوں جنہوں چلے آئے اللہ رب العزت دے حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہ سید محبوب کبریہ شافعی روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بطحاب سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک اسلام عزیزِ القدر حاضرینِ کرام اجدہِ پقیزہِ اجتماع نور کا سماع شہرِ رسول لگردی اس عظیم و شان جامع مسجد اندرینِ قد پزیرے میں شکر گزارا عجدی اس معافلِ مبانکہ دبانی جنابِ عزیزِ محترم قاضی محمد عرفان صاحب محمد نبیل جندران صاحب ملک سعود احمد صاحب غلامِ عباز عثمان محسن چودائی صاحب اور اجمندِ طریقہ دیگر تمام عراقین جنا نے بڑی تُس کو احتشام نل اس معافلِ مبارکہ دا احتمام فرمایا میں شکر گزارا عجدی اس معافلِ مبارکہ دے نقیبِ معافلِ نقیبِ ملت نقبہِ پاکستان دے امیر میرے برادرِ مکرم محترم افتقار احمد رزوی صاحب اور استاذ القرآن زینت القرآن جنابِ قاری محمد جواد خضر آوان صاحب جنہاں دیتاوت اور جنہاں دیمار فتنل میں آپ اباب دیزارت لی حاضر ہویا مگر میرے تک پیغام اور حکم جنابِ افتقار احمد صاحب کے بلدہ پہنچیا جنہاں دیمار فتنل میں آپ اباب دیزارت لی حاضر ہویا جی میں جنابِ محترم المقام صابر علی صاحب وزیر آباد پہنچو اتائی صاحب تشریف لکھی آئے اینہاں منوکہ کیا اوتو سشیر پڑھنے مصطفیٰ دوہائیاں پہ گئی ہیں تو میں اس وقت پہ جتاک نہیں پڑھا کہ جدو نبی پاک دس سفرے میرا شروع کرنا ہے پھر دس سفرے کی میں دوہائیاں پہ گئی ہیں پھر اوتو پہ گئی ہیں پھر میں انشاءاللہ ہوں بس یہ جا کہہو کہ جاون تے میراج آون تے میلاد اے تھے آون تے اے سجان دینے او تھے جاون تے او سجان دینے او انشاءاللہ آونا جانا نور کا حضرت علامہ مولانا محمد بوشفیر کوٹل بھی رحمت اللہ علیہ دی کتابیں آنا جانا نور انشاءاللہ ہوں انشاءاللہ ہوں انشاءاللہ جی میں تقریر وچ بیان کرتے ہوں تو مصطفیٰ دوہائیاں پہ گئی ہیں وہ اُتھے پڑھا گئے جیتھے موقع دی مناسبت نہ انشاءاللہ آج ہی پڑھ کے سناوا گئے تو آنو میں کافی دیردے بعد رسول لگر شہر چایا تُسی بڑے خوشبخت ہو تُوڑے شہر ہی رسول لگرے بھئی رسول لگر میں جدو کسی ایسے پینڈے چا جاؤں جدہ پینڈ دا نام کو سکھان دے تور دا ہوئے نا تو میں انہوں نے کہا نا کوشش کرو کہ اپنے شہر دا نام رسول نہ کر رکھو تاکہ پتہ لگے مسلمانہ دا شتی تھی یہ مسلمانہ دا پینڈے مسلمانہ دا گاؤں ہیں او حضرت ساخن سلطان بہو رحمت اللہ علیہ عرام کر رہی سانا تے کولو ہندوان دی برات گزری تے اونا بابے نو ٹھوک کر مارکے نا پیر دی کہنے لگے بابا سانو رستہ بکھا آپ نے فرمایا کتے جانا ہے کہنے لگے جی احمد پر جانا ہے احمد پر احمد پر سیال کہنے لگے احمد پر جانا ہے بابا جی نے فرما اکھیاں بند کرو انہاں اکھیاں بند کیتے ہیں تے بابا جی نے اللہ اللہ دی ضرب لگا کے فرما اکھیاں کھلو انہاں اکھیاں کھولی ہیں تے سامنے کملی والدہ مدینہ پر نظری جاوے اوہ ہندو جو گی کہنے لگے بابا سان ایتھے تھے نے ایسے جانا فرمایا میں ایسے احمد پر نوی جاننا ہوں احمد پر تے رسول نگر یہ توڑا گاؤں جڑا اے ماشاءاللہ رسول نگر شہر اللہ تعالیٰ انہوں رسول نگر مدینہ تے یہ باد اسد کا ہمیشہ باد رکھے وقت بہت زیادہ گزر گیا میں دلکل زیادہ دے توڑی سمخ راشی نہیں کرنی کل رات میں راج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم و شان رات تشریف لکیاری اہل سنت و جمعات بڑی خوش نصیبیں اسی ہم نسبت رسول دادب کرنے آنے اسی او سبزی نو بھی قدو شریف کہنے آجڑی ساڑھے ماہی نو پساند آجاوے اسی اونا درختان دیئے چھامان دادب کرنے آجڑنا درختان دیئے چھامان ساڑھا ماہی بے جاوے تو اے مراج النبی ہوئے یا ملاد شریف دی رات ہوئے سننی منا دینے تو خوشبختنے کے اے ہی منا دینے گرامی قدر حضرات مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالانا القرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ آیت مراج پڑھنے دے صرف حاصل کیتا مراج لفظ اروج جو نکلیا اروج دمانی بلندی شبہ مراج اللہ نے میرے محبوب نو بلندی عطا کیتی جڑی رب نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں کیتی یاد رکھیے گا کہ اللہ کریم نے دیگر امبیان نو بھی مراج کرائی تو حضور نو بھی مراج کرائی مگر دیگر امبیان دیتے حضور نو بھی مراج چھو اتنا ہی فرقے جتنا دیگر امبیان دیتے حضور نو بھی ذات اور عظمتیں چھو فرقے تیری مراج کہ تُو لوح و کلم تک پہنچا میری مراج کہ میں تیرے قدر تک پہنچا قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب علیہ وسلم نے دیگر امبیان دی میراج دبی زکر فرمایا اور حضور نو بھی زکر فرمایا ایک نشیف پہ اندر میں راج شریف نو بیان کرنا خطیب بات کے بڑا مشکل ہوں دا ہے مگر میں چیدہ چیدہ نکاتر کرنے نہیں اللہ دن ابی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی ایک دن عرض کی تھی یا اللہ منہوں بھی مراج کرو پروا دیگار نے فرمایا پتھر دے کھڑے ہو جو ابراہیم خلیل اللہ پتھر دے کھڑے ہو گئے اللہ نے پتھر میں حکم دیتا کہ پرواز کر پتھر اڑیا انہیں اس طرح کے کی ہویا بڑا قرآن بھائی اے میرے کاننے چاہ کے میں جدو کرسی تھی بیٹھا ہوں پہلا جملہ جڑا نوجوان نے کاننے چاہ کیا انہیں کہا جی اج ساڑی بڑی دیر دیر تمنا پوری ہوگی کہ دوسری ساڑی ماہ پہلے چاہ کیوں انہیں میں آتے گیا ہم آتے گیا تو کئی بیلی کہند نہ ہوگے تھے یادی کروگے تھے او نہ ہوئے میں یادی کردہ جاندہ ٹھیک ہے مربانی فرمانی جنہیں سبان اللہ جھوڑ کے رکھیں ساری میں نو دیو دے میں نال لے جہاں میں نو پتہ ہے رات دے پہنے تین بجے بندہ سبان اللہ کہیں جو گارندہ نہیں پر میری واضحی ریزوی صاحب نو پتہ کہ روز تین بجے ہوں دے گئے تو میری کوشش ہوں دیئے کہ رات دے تین بجے اے ویسے بھی حضوری دے ٹائم ہوں دے نا اللہ والے دے حضوری دے ٹائم ہی یہ تین بجے چار بجے ہوں دے جو دو حضور مل دے نا پوچھلو جنہوں مل دے نا اسے بھی لے مل دے نا جیڑا جیڑا بیلی ہاتھ نہیں نا پھر چوکتا نالدہ بیلی چوکے جگہ کے ہلا کی نہیں اچھی سبان اللہ فرمائے کہ مدینہ آواز جا ہوئے سٹیج والے ہو سٹیج اس وقت اچھا بنایا کہ جنہیں سٹیج تے بیٹھان اچھی بیٹھان تو اچھی سبان اللہ فرمائے سبان اللہ اب ایک بھلا ہاتھ کیڑا نہیں پھر چوکتا نالدہ بیلی چوکے بولو سبحان اللہ ہن میں دعا کرنا کاری جواز صاحب رزوی صاحب صالح اللہ والے صلح آمین آف خان میری دعا کھ بولو جائے یا اللہ جیڑا اچھا جو سبان اللہ فرمائے حاج دیا درخواستان جاری ہیں اپنی امین اللہ حاج کر کے آوے ہن جیڑا اچھا بولے رمضان شریف چھ پورا ٹبر یمرہ کر کے آوے یا اللہ جیڑا اچھا بولے آج رات سویں خوابے چھ کملی والا ہی آجاوے تیرا کی جانتا اچھا اچھا بولے جاگ دیا مافلے چھو سونے دادی دار کرا دے آہون کامے تھے رکھے پھر حولہ بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جو لوگ کچھا تیرے گلے نکی ہو آخی راتی نبی پاک دیا شانہ بیان ہون دیا میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجاء فرما وکذلک نوری ابراہیم ملکو تسماواتی والا آرد والی اکونا من اللہ موقنی پر بردگار نے فرمایا سا ابراہیم نے سبی انتیا سماد سارے ملک دکھا دیتے نو جبانو رسول اللہ گردے رہنوالو ابراہیم خلول اللہ پتھر دے بیٹھ کے آس ہمان بر جا رہے اللہ دے نبی نے پلتی تے جا کے زمین والوے کھے آو ایک انسان چھپکے گناہ پہ کردائے ارد کی دیا لائنو مار دے ہیں او مر گیا تھوڑا جا بلا دو زمین والوے کھے آو ایک اہور انسان گناہ پہ کردائے ارد کی دیا لائنو بھی مار دے ہیں او بھی مر گیا تھوڑا جا بلا دو ایک اہور انسان گناہ پہ کردائے اللہ دے نبی ابراہیم نے ارد کی دیا لیکنو بھی مار دے او بھی مر گیا اللہ نے پرمای ابراہیم زمین پہ چلا جا ارد کی دیا اللہ میں مراج کرنا رہا ہوں اللہ نے پرمای ابراہیم میں راج کرنے آ رہے ہیں گناہ گار مروائی جا رہے ہیں ایک میرا ماہی میں راج کرنا بے گا تھوڑا گار مروائی جا رہے ہیں انہیں پچھائی جانے نے پچھائی جانے ہیں او گناہگار مروائی جا رہے اینا گناہگار بچائی جانے نے تل کردہ ترجمہ پیرے باہو کل کروا کے دے بے مرشد نلت مکدے بولے یعنی مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو میں نہ پتہ لگے جودے جاگ دے نفی فاک دے نوکرہ جو گھٹا عرفاند سلطان نے پرمایا بے بسم اللہ قسم اللہ دا یہ بھی کہنا بارا ہوں نال شفاق میں اے سربل یا عالم چھت سیری یا عالم سارا ہوں حد بے حد درود نبی پہ جے دعائے عید سارا ہوں میں قربانے بنا بنا تھی واہ ہوں جنہ ملیا نبی سہارا ملی ملی کہ آیاں تھی ساڑے آنکھیں ایک قاتل چھوڑ دے ہو تھانے دار چھوڑے گا اسی آنکھے اینے لوگ کٹھے ہو کے آیاں تھی ساڑے آنکھیں ایک دا کوئی چھوڑ دے چھوڑے گا نہیں نا سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا ساکتے اوہ دی میراج تو صدقے نہ جام جیرا رب تو سارے گناہگار چھوڑا کے لیا نال شفاعت سرورِ عالم چھوڑ سی عالم سارا جنہوں لگ دا میں نیکی بخشا جانا چوپرہ جنہوں لگ دا میں محمد شفاعت بخشا جانا چاپو لے صبح اللہ نال شفاعت سرورِ عالم چھوڑ سی عالم سارا ہو رضوی صاحب شاہ کوڑ تو سفر کر کے آئے میں سے حال کوڑ تو آیا کاری جوا صاحب حافظ آباد تو آئے شریعت مصطفاد قانونے کے جڑا چرنجا میل دی نیت کر کے گھروں نکلے اوہ مسافر ہو جاتے مسافر واسطے شریعت قائدہ قلیہ قانون ضابطہ مسئلہ ہو رہے جڑا چرنجا مل دی نیت کر کے گھروں نکلے اوہ مسافر دے مسافر دے واسطے حکم ہے کہ اوہ نماز پوری نہیں پڑھے گا اوہ نماز قصر پڑھے گا یعنی زہر دے چار فردنے اوہ دو پڑھے گا عصر دے چار فردنے دو پڑھے گا اشاد دے چار فردنے اوہ دو پڑھے گا کیوں کیونکہ مسافر اللہ نے دے واسطے سہولت رکھی کہ تُو نماز بوری نہیں پڑھنی دو فرد پڑھنے مغرب دے تین نے تین پڑھے گا فجر دے دو دو پڑھے گا مگر چار والے فراج دے دو پڑھے گا کیونکہ مسافر چرنجا میل سفر دی نیت کر کے نکلے تے شرعی طورت مسافر اے تُسی سفر کرنا ہوئے تے دور تا کر دیو تے یہ سیر کرنے ہوئے تے تُسی صبح اٹھ کے لاہور تے نہیں نا سیر کرنے جاتے فیصلہ باتے نہیں نا جاتے سیر انسان اپنے علاقج کر دے جدو آئی نا کملی والے دی باری تے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ دی اثرہ فرمایا پاک یا ذات جنہیں محبوب نا سیر کرائی بھئی سفر نہیں کرایا اور ہولا بولو بار آباد نہیں جانی چاہی رہی میں چلے ہاں سفر میں راج وال تصور تے تخیل جنہیں جنہیں میرے نا چلے وہ لے سبحان اللہ اللہ رجال فرما سبحان اللہ اثرہ بیعبدہی لئی لم من المسجد الحرام الی المسجد اکس اللہ بارکنا قولہ لنریہ من آئیاتنا انہوں ہوں 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 سمیح البصیح موسیقی موسیقی اللہ اللہ نے برما میرا یار سیر کرنا یا ارد کی دیاللہ موسیقی 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 نہیں بنیان ارد کی دیاللہ بجا گئے فرمایا آبی محمد آدے سے آبی محمد آدے سے آبی محمد آدے سے آبی محمد آدے سے بھائی موسافر تے او ہندہ جڑا پردیسی ہو جائے تیرے میں پانچ تو صدقے تے حکمرانی تو صدقے جاما ارشان تے جا کہ بھی مسافر نہیں بنیا آجے سیری کرنا سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آرہی دیس محمد آدے آرہی دیس محمد آئے تری دوی سامیدہ ترجمہ جا کریا کرنا اللہ دیا سونیا محبوبا تری دو جگتے سلطانی محبوبا تیرے دو جگتے سلطانی تیرا فرش دیتے پوری آئے تیری ارشان تے محمانی ارشان تے بھی جا کے پردے سی نہیں بندہ اہمیں سیاری کرنگے جاگ دے ہو باز بیلی کھینڈے باز بیلی کھینڈے کھینڈے آسمان چاہتا ہے دروازہ کوئی نہیں گزرے کھینڈے حضرت شایخ نجم الدین کبر رحمت اللہ امام فخر الدین رحمت اللہ دے مرشد کامر انہا کل منکرینے میں راج آئے تھے کہنا کہ بابا جی یہ نبی پاک میں راج کرنکی میں آپ نے فرماو جلے ہو تو انہوں انجھ سمجھ نہیں آؤ نہیں انجھ کرو منہ مسجد کامرے جب بند کر کے تعلہ لگا دے اور نہ بابا جی اندر بند کر کے تعلہ لگایا تھے بابا جی دیوار دے وچو باہر نکل گئے اللہ لوگ کہنے دنے بابے شای کوئی نہیں آوے بابے کی کری جائے حضرت شایخ نجم الدین کبر رحمت اللہ مسجد دیوار دے وچو باہر نکل گئے کدے باہر جان دنے کدے اندر آن دنے کدے باہر جان دنے کدے اندر آن دنے نالے فرما دنے اے موسیٰ دی کل لیں حضور دی کل لیں تور دی کل لیں بڑی دور دی کل لیں آجان اے موسیٰ دی кус جائے سبحان الَّذِی اَسْرَابِ عَمِّدِهِ میری ملت دی نو جوانو میرا جج کیوں کرائی میرے نبی طائف گئے تو نہ پتھر مارے جگہ دیکھ کے آئے زیارت کی تیو عداس دا باغ جی دے حضور دے پاؤں مبارک تک حضور دے جوڑے نالین پاک تک خون بھار گیا اتنا مارے ہیں میرے نبی نو طائف والے سیدہ علم رون دے رہے جدو رو کے مکہ آئے ایس طرح کر کے میرے نبی نے چادر لہی تے ارام کر رہے تے رو رہے تے خیال کی میں اتو مکہ تو ٹر کے طائف گیا تو نہ پتھر مارے میری گلی نہیں سنے اللہ جبریل نے فرما جا میرے ماہی دے قدم چمکیا کی سنے انہ پتھر مارے نہیں ان ساڑے کولاس ہی تیرے تے گلے قدس دیا پتیاں نچھاور کریے انہ اکنی سنے سانو ساریاں سناجا انہ اکنی منی سانو ساریاں منا یادو تسلیدیں مدسرم بے جمالے ہی اینج کر کے نہ مدسر دی چادر تلے جمالے جہاں آرا چھپا کے تو میرے نبی لیٹے اچھا ہونے کا دھیان دو دخوا لگیا تو خیال آئے گنام آدھی پندہ چوکے غلام کی میں گدر گئے یار پریشان ہو بے نا کاری جواس صاحب یار پریشان ہو بے نا غلام باس آئے سابر صاحب پتا یار جگری ہوئے تو پتا چلو اٹھو یار آمہ تنو سہر کر آکا لے آمہ یار دکھی ہوئے تو یار اٹھا آتنو سہر کر آکا لے ماں تیرا ذہن بدلے تیری سوچ بدلے یار پریشان سی اللہ فرمایا جبریل یار اوہ شہر نہ کرائیے عرض کی تھی حکم ہو بے فرمایا جا کے قدم چھپکے آکھی سونے آ اللہ فرما دا سونے آ تو اپنی کالی کملی لے لے گناہ امت کالی لے لے رات میں اپنی کالی لے لے آجا عرشان تے گل کریے آجا جو میں آکھیں گا آجا جو میں آکھیں گا آجا عرشان تے گل کریے ہن میرے نبی آرام فرما رہے تھے اللہ فرما جبریل جی مولا فرما جنت سے جا دے دو دخو ہو جا دے تیاری کرو یا لکھیں ہن اللہ نے فرما محبوب آن لگے توجہ بیت توجہ میں ہن گل شروع کر لگا تھے میں گل شروع کر کے نال مقادر ہی آجا بڑی لمبی ہو جانی ہے اچھا زلف محبوب دی طرح لمبی ہو جانی ہے تو ہجر دی راب دی طرح لمبی ہو جانی ہے کر دیئے لو جی کہنا کر دیو لمبی آجا اللہ نے فرما جبریل جنت سے جا دے دو دخو جا دے تے فرشتیاں تے ہورو گل مانو کہہ کے گل قدس دیا پتیاں لیکے میرے ماہی دی را چھو کھلو جاؤ ہم بھی آنو کہیں نبی آن کبرا چھو نکلو تے میرے محبوب دی راما چیز تک بار لے کھڑے ہو جاؤ ہم جبریل تے یاریاں کر رہے تھے پریشتے پہنچ رہے ہیں جبریل قیامت ہوں لگی کہہ لگا قیامت نہیں ہوں لگی راب دا ماہی آمن لگائے اللہ ہم نہ لے پریشتے تے یاریاں بے خدنے نہ لے جبریل پہ کرنے جاؤ جبریل لاتوں یار لیاں جاؤ جبریل لاتوں یار لیاں ساٹھا دید کر میں نو جی کر دا ہمیں یار محبوب دے ساٹھا دید کر میں نو جی کر دا انہیں یار محبوب دے ساگے نے انہیں یار محبوب دے ساگے نے تو ان سی درد پہ تھا کی کر دا نہ جبریلہ یار لیاں رسول اللہ رسول اللہ نہیں نا صدقے رسول اللہ رسول صاحب یہ کچھتھلو تو کہنے ایک پہری پھر میں نے سچی دا ابو بکر جاغ دے کوئی جامان دے نا سکے وہی حمر جاغ دے مولا علی تم سمان پاک جاغ دے بلال جاغ دے دیکھتے کوئی جامن دینا سی او جڑے کا گھڑی یار مجھو نہیں سڑ کر دے انہیں کوئی یار دینا سی اور فریشتے پہ آخ دینے جا جبریلہ تو یار لیا جا جبریلہ تو یار لیا ساٹھا دید کرنے مجھو کر دا انہیں یار محبوب دے سو گئے انہیں یار محبوب دے سو گئے کوشت رگ بیٹھا کی کر جبریلہ جبریلہ یار لیا ساٹھا دید کرنے جی کردہ میری ملت دینا ہو جوانا پھر جبریل تیاریاں کی تیا ظہوری مرہوم نے کسی با شبے اثرا دیا تیاریاں مہمان جتنی عظمت والا ہوئے پروٹوکول ہوئے دے ہوں دے دروازہ کھڑکے یا دور بیل ہوئے نا تے بچے نو یا ملازم نو بھیجی نا باہر ویکھو کاؤں نے اوہ کہنے جو اوہ فلاں مد آیا نام اللہ نو دل کرے تے بند پتہ کہنے دے کہہ دے اوہ گھر کوئی نہیں اوہ بچہ بھی باہر جا کے کہنے دے ابو کہنے دے دروازہ کھڑکے یا دور بیل ہوئے ملازم نو یا بچے نو بھیجی بار دیکھو کاؤں نے اوہ کہنے دے جو فلاں بند آئے اوہ بندے کو جنج دے ہون دے انہوں دروازے چاہ کے نا تے اوٹ ہوئی گل سون کے بھارک کر کے بھیج دی دے دروازہ کھڑکے پچھی دا کاؤں آیا فلاں بند آئے اکھیدہ انہوں ڈرائنگ رون چھو بٹھاؤ چاہے پانی پلاؤ پھر گل سونے دروازہ کھڑکے پچھی دا کاؤں اکھیدہ فلاں بند آئے انہوں مل کے آکھیدہ جی تو ساں دروازہ کیوں کھڑکایا تو ساں بیل بھی کیوں دیتی ہے تو سینہ دروازہ کھڑکا کے آیا کرو ایک گھر تو آڑای ہے ایک کچھ مہمان انجدے بھی ہون دے نے اوہ آپ نہیں ہون دے اہاں اوہنا کل جا کے پہلے ٹائم ملائی دے پھر اوہنا نو آکھی دے جو دو دوسرہ آونا ہووے گا تے سابر صاحب گھڑی بھی ساڑی ہووے گی ڈرائبر بھی ساڑا ہووے گا اسی لے کے بھی آم آگے تھے چھاڑکے بھی آم آگے اللہ فرمایا جبریل محبوب میرا ہونا ہے براک ساڑا ہووے گا ستر ہزار فرشتے اندر پروٹوکول ہووے گا جبریل واقع پھڑکے جاوے گا اسی لے کے بھی آم آگے تھے چھاڑکے بھی آم آگے تھے بھائی مہمانہ دیا کسمہ ہو دیا جبریل ارض کی تھی یا اللہ پھر سواری کیڑی لے کے جا نہیں ہے اللہ فرمایا کہ میں ستر ہزار براک بنا کے جنت چڑکے نجاج جبریل جڑا سونا لگ دا ہی نا اوہ لہجا ایتھے ملہ کاشفی نے بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرما دیں جب جبریل جنت چاہے تھے ستر ہزار براک ایک تو ایک ود کے سونا ایک تو ایک ود کے نخرے والا ناز والا حسن والا سارے اپنا اپنا حسن تے طاقت دکھا رہے کہ میں پسند آ جاواں جبریل پھر دے پھر دے نکر رہے جب ایک کہا تھے اوہ ایک مارا جا لسا جا حسن بھی کوئی نہیں جوانی بھی کوئی نہیں گوڑیاں تے سیر راکھے نا تے پیار ہو بے جبریلو دے کندے تے ہاتھ راکھے فرما دے تیری برادری خوشیاں مناری تو رونا ہے تیرنو کملی والا دے آمدی خوشی نہیں انہیں نگاہ اٹھا کے جبریل دے چیرے والا بے کے کہا لگا جبریل وہ بھی چاندنے ماہ راضی ہو جائے ماہ بھی چاندنہ سائیں قبول کرلن پر کوئی حس کے منالیں دے دوسری نہیں سمجھتے ہیں آسان کرا ایک گھر ویچ اس کی اصول کی بات ہے پہ یار ایک گھر پنچھے بچے ہونا دو چر بچے تے جیڑا بچہ ویچھو جلدی روپاوے کہ دے غور کی تا جب ماہ اس بچے دا بڑا خیار رکھ دی غور آسان کر دے اگھرنا نا ہوئے بچہ اگھرنا ہوئے تے ماہ نے کوئی چنگا چوکھا پکایا ہوئے نا تے ماہ چنگی بوٹی ادھلی سنبھال کے رکھ دے ہیں دی بچے اعتراض کرنے نا جی ادھلی آ چنگی شاہ کے رکھئے تے ماہ کین دی روپاوے اندھا پتہ لگیا جیڑا روپاوے جیڑا روپے کام ادھلی ہوئے اس سے لئے تے میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا رویا کا رونا نابت رون والا موئی بنا لیا کا رہا ہے چیف سادی فرمادنے بچہ روپے نا تے ماہ دو دی نہیں دی یہ تینوہ دی رحمہ دی لوڑے کدے کدے روکے بکھایا کا رہا ہے جیبریل موڑے تے ہاتھ رکھے کہ پرمادنے قدوندہ پیار رونا ہے ریدویت صاحبہ کالدہ را بیرے دیل والی ہجر والی روو ہے نا کہنے لگا قدوندہ پیار رونا کہنے لگا تقریباً کچھ چالی ہزار سال گزر گئے آئے ہج جیڑا پانچ نمازان جماعتنا پڑھ لگے نا وہ کہنے دا میں ولیاں تے باقی سارے دوزہ چالی ہزار سال گزر گئے نا مہی دی را چلوندے آکڑے آنے عشق انسان دی جلی پہلی چیز ختم کر دے وہ آکڑ ہون دی بابا فرید الدین گنجے شکر نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کوٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لوٹ پر پہلے میں اپنی نو مار اپنی مہ مار کے یار دے دروازے تے بیٹھا تے روی جا رہا تے روی جا رہا تے روی جا رہا فرمایا قدوں دا رونا کہنے لگا چالی ہزار سال گزر گئے تے رو رو کے حسن بھی گیا جوانی بھی گئی تے نازت نخدے بھی گئے تے میں بس آئی کہنا کتھے میں کو جی کتھے تو سونا کتھے میں کو جی کتھے تو سونا کہنے لگا میں چالی ہزار سالیں بکاران کردہ رہا ہوں اے اردہ بیا کردہ واؤں یاد تیری دا مدیبہ فالیا یاد تیری دا مدیبہ فالیا یاد تیری دا مدیبہ فالیا ہون آبی جا بلین زلپا بلین بلیا اے زلپا بالیا ہون آبی جا بلین زلپا بلین ہون میکو را دے تین بجے تک بیٹھے ہو جو سو ہی تے ساکتے سونا جاگے بھائی دوسری انٹرنیٹ فیس بوک وٹس ایپ یوٹیوب سارا سوشل میڈیا فلمہ ڈرامے ماں پاپ بہن بھائی بچے اولاد کروبار گرم تنرم بستر سفردیاں سعوبتاں سب کچھ سیاسی تماشے چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو دوسری کیوں نہیں جا رہے ایک کی وجہ ہے کہ امی نے کہہ کے آئے ہو کہ امی نے حضور دی ذکر دی محفل ہو نہیں ہے ہرے حضور آئی جامل میں یار نہیں ہا ہن رات تین بجے تک جن نے اے سہلی دیوہ بالے اوہ بندہ ہاتھ کھڑے کرے اے ایس طرح نہیں ایس طرح نہیں ایس طرح ایس طرح کٹھوڑے بنالو اکھی عباد کرلو گمبت خیدرات تصور کر کے یہ جو بکھو یہ میں سوالی سوال کر کے سخید چہرے والے ویخدہ ہے ہن سارے اکھی عباد کر کے جن نہیں بلاندہ بات نہ پڑھ سکتے ہو تو مل کے سارے پڑھئے آبیدہ بل لیم زلپا بالے آب یہ زلپا بالے آب اکھنا آبیدہ دل لے زلپا بالے آب آبی آبی ناچر لاوی جان تیرے تباری تو مل جان ایمان دل ایدہ تک بنا میں کس تاری آبی جان بل لیم زلپا والے آب یہ زلپا والے آب ان آبی جان بل لیم زلپا والے آب سیسے بار کڑی کو ٹھے دے کہ میں اتری سیسے بار ہون دیا جان کمنی والی آب اوجتے ہوتے میں ہاری آبی جان بل لیم زلپا والے آب یہ زلپا والے آب ان آبی جان ساری دن کی تیرا نوح جب دیاں گدری ہے ساڑے کل صدق بکر برگاو نہیں ساڑے کل عدل ہمر برگاو نہیں ساڑے کل خیام سمان برگی نہیں ساڑے کل سجاو یلی والی نہیں ساڑا عشق بھی پیلال برگاو نہیں ساڑی اُری کبھی ہوگا سوالی نہیں برگی ایک دے آجائیں تیرا جان کھجو نہیں ساڑا کم بن جان دائی آبی جان بل لیم زلپا والے آب یہ زلپا والے آب ان آبی جان بل لیم زلپا والے آب حقوں گود یدائی کدری یار یار نمکھ بھی کھا آیا مولا میرا یار ملن دا آجائے بیلا کیوں نہیں آیا آبی جان بل لیم زلپا والے آب آبی جان آبی جان آبی جان وہ جڑے اڈی کھولے ہوں دے جن جن نو کسے ماہی دی سیکھو بے جن نو کسے سونے دی تانگو بے جن نو صدر ہو بے نو محبوب دو جن نو اڈی کھولے محبوب دی دروازہ ہوا نل کھڑ کے تو نن نو اج لگ دا جویں یار یار اے 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 تو آڈے کھول بابا کاما والی سرکار تو ساپنی زندگی چینے کان کٹھے نہیں بے کھومن کے جنے بابا کاما والی سرکار دے آج بھی دربارتے ان دن ساری زندگی بابا کاما نل پیار کیتے کسے کے دن پوچھا بابا جی کو توتے پال دے کوئی کبوتر پال دے کوئی مور پال دے کوئی چڑیہ پال دے اے کالے رنگ دا کان ایدن اللہ بھی کہتے کسے پیار کیتے تو آپ فرما لگے میں نے پتہ اسے کالے جے کان اللہ کوئی پیار نہیں کر دا پر میں سننے کوئی دی عمر بڑی لمبی امام دبیلی رحمت اللہ حیات الحیوان اچھ فرما دے کوئی دی عمر پانچ سو سال تو بھی زیادہ ہو دی آج سائنستان بھی کہہ دے آپ فرما دے میں نے کامان پیار کرنا اے ہر ویلے میرے بنے رہے تو بیٹھے رہے تو اے نا کامان والویخ کے کدی ہو رہے او بھی کہا آکے بھائی جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی یہ ہو کہ دی ہو بھی آکے بھائی میں انہوں ہی بیخنا جنہیں حضور نویخ میں کہہ دے انہوں ہی بیخنا واہ یو ڈی کام والے ہو وہ تو آڈیاں رمضہ ہی وکھریاں اجازت دے میں امام غزالی رحمت اللہ تفسیر سورہ یوسف فرما دے حضرت حود علیہ السلام دے دور چکر نوجوان سے وہ دا نام سی یہودہ امام غزالی فرما دے انہیں کتاب بچ پڑھے اکر اب دا نبی یوسف حسن دا تاجدار انہیں عرض کی تھی جب میری یہ بات کبول نہیں انہیں موت نہ دے جب تک میں یوسف دید نہ کر اللہ نے فرمایا اور مصر دے درمیان کا کونہ اسے کونہ چھے جا کے ارام کرتے کہ دن یوسف آوے گا انہیں آکے کونہ دی دی باہر دے ویچھے جگہ بنائی تو بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ پہ اب بارہ سو سال گزر گئے بارہ سو سال دے بعد حضرت یوسف پیدا ہوئی تو یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے رسی نہ پند کے جد انہوں کونہ چھے لٹکایا نا رسی کٹی تے حضرت یوسف کونہ وال جارے تے جبریل نے جنت تخت لیا کے یوسف دے قدمہ تھلے بیچھایا حضرت یوسف تخت بیٹھے تے یہودہ بھی دی دیوار جو نکل کے تے بھی تخت بیٹھ گیا حضرت یوسف علیہ السلام دے ولوے کے فرما لگے میروں تے ویرہ سٹھے توں کتھ آئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے ویرہ دا گلہ نہ کر تے نکوچ ویرہ نہیں سٹھے تے نکوچ میری اوڑیکہ لگے آئی اوڑیکہ سچی آئے ماہی آئی جان پھر ماہی چل کے آ جان دے میرے نبی اوڑیکہ دے کل چل کے جا کے دس اوڑیکہ سچی آئی جان آئی 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 انہیں چالی ہزار سال گدر گئن ماہی دیا اوڑیکہ کر دیا قدید آمر گئن قدید آمر جبری حضرت کیتی اللہ سارے سونے ایک ہی مارا کنوں لے جاؤ اللہ اللہ فرمائے آج اڑا مارا ارز کیتی سونا نہیں حسن نہیں جوان نہیں تے طاقت بھی نہیں کل سنا ماہ جب میں موج چاہتے تو سے بھی آج آج کاری خیزر صاحب جب اللہ دے نبی یوسف علی سلام مصر نے بادشاہ بنے تے ایک دن سواری تے بیک جنگل جبریل آکے سواری دے مہار پکڑ کیا ارز کیتی اللہ فرمان دا سواری تو آئے نا ارز کیتی آپ گئے تے مائی بڑھے رہی مو چند کوئی نہیں اکھان چند نور کوئی نہیں چہرے کوئی حسن نہیں چرخہ پکتے چرخے دے ہار گیڑے مائی پتا کی یوسف 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 اللہ نے فرمایا یوسف اس مائی نو نال لیکے جاؤ اتھ دنا جا کے نکاح کرو یوسف کہنے مائی کو انہیں اللہ فرمایا زولیخہ ہے یوسف دی چیخ نکل گئی تے روک ارد کی تی یا اللہ جو مو چند کوئی نہیں اکھان چنور کوئی نہیں دولت بھی جنگلہ چرخے پی کٹ دی کد او بیلا سی ستم کوٹری کمرے چھ محال میں چلا گئی روزانہ میں نو سوٹ پہن دی سی ایک بار پہن دا دوبارہ پہن آنے سی تے زمانے چیدے برگی خوبصورت عورد کوئی نہیں سی تے میرے برگا خوبصورت مرد کوئی تے میں تے عوضو نہیں دے والے بیک آج تے موچ دند بھی کوئی نہیں جوان نہیں کوئی نہیں دولت بھی کوئی تے آج کی بیک اللہ فرما یوسف تو ہاں تے جوان ہی سائی دیرنی ہی یوسف ہاں کتنی زلیخہ جوان ہوگی شادی ہوگی بچے بھی ہوگی مقدم مالیوں ہو جانے گا ماہی نہ قبول کرے تے ابو لحب ورگ گورے نو قبول نہ کرے سائی قبول کرے تے بلال ورگ کالے نو کر لے پھر سونے ویخ دی رہ جان دے تے بلال کالا کالا کالے دی چھتے چڑڑ جان دے پتہ لگیا جو پیا من بھائے سوہاگن وہی ہے سابر صاحب جدو ماہی قبول کرن تو حسن آئی جان دے دی دار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ ان کا ادھر ہے جدو ماہی قبول کر لے چاج بھی آ جان دے حسن بھی آ جان دے جوانیاں بھی آ جان جبریل اللہ نے فرمایا میرے یار مارے بڑے پسند رہے جبریل ہوتے کانے چاہ کے اٹھتے سائنیاں قبول کر لے انہیں اٹھ کے پار خوشی چھنڈے جبریل فرما دے جنت چھاتی مار کے بیٹھ پوری جنت چھ سونا برا کی کوئی نہیں اس لئے جدو سائن ہی قبول کر جبریل کبولی والے روم کر ارد کی دیا لکھی میں جگہ والا نے فرما یار جبریل کبیل قدم یار جبریل کبیل قدم اللہ نے فرما جبریل چم میرے یار دیا تلیا چمل چم یار دیا چمل پھر عرد کی جبریل تلیا نہ چم کے چلو آقا رب دا پیام آگے آئے عرض کی تی جبریل تلیا نہ چم کے چلو آقا رب دا پیام آگے آئے سوار رہی پرا آگے آئے تی باگا پھڑن گلام آگے سواری لئے برا آگے تی باگا پھڑن گلام آگے بس پھر حضور بیٹھے باگ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی عبر رحمت اٹھا آج کی رات تھکی تھے نہیں آج تھے تک تو انہوں میں لے آیا کیمرے والے نے پوچھ لو جڑے جمعہ رکار کر دی نہیں تھے میں پانچ جمعہ دباد لے کے انہوں سوار 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 نماز فرما 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 موسیٰ پھر بر نماز پڑ تھوڑا ہو جانتے ہیں تیجے اوہی بندہ موٹر سیکل تے گزر جائے تیجے رفتار ہور تیز ہوگی مشاہدہ ہور کمزور ہوگیا اوہی بندہ جے کار تے گزر جائے تیجے رفتار ہور تیز ہوگی تیجے مشاہدہ ہور کمزور ہوگیا انہوں نہیں پتا ارد گرد کون کیپیا کر دے تیجے اوہی بندہ جہاز تے گزر جائے انہوں پتہ ہی نہیں چلے کون کیپیا کر دا سی تیجے میں کتھو گزر گیا نہیں نا تے بیٹھا براغتے ہوئے رفتار برک دی ہوئے بیٹھا براغتے ہوئے تے گزر دیاں سائیں ویخ کے دسن فائضہ موسیٰ قبر دے ویچ پہ نماز پڑھ دینے بیٹھے براغتے ہوئے رفتار انہی ہوئے تے مشاہدہ انہ تیز ہوئے میں نسچی داس میرے نبی نے ایڈی تیز گزر دیاں ویخ لیا کہ قبر چے موسیٰ پہ نماز پڑھ دینے قیامت تک امت انہوں دسنے سے ہو میرے غلاموں میں تو انہوں دسنے چاہنا جے میں قبر دے باہر رہ کے قبر دے ویچے ویخ ساکنا نا پھر میں قبر دے ویچے جا کے قبر دے باہر بھی ویخ ساکنا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ انہوں گال موکدی 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 آگی آگی مسجد اقصہ ایک گال مسجد اقصہ دی سن لو دے پھر تو انہوں ڈریکٹ میں عرش اولاد علیہ چاہنا ایک لکھ چوی ہزار نبی تے کم ہو بیش انبیاء تے میرے نبی آکے نبیان دی صفان چاہ کھلوے جبریل آدان پڑی تے ارض کی تی مسلطے کنوں کھڑا کرا اللہ فرما جبریل جڑا سونا لگ دے جبریل نے کم لیوارے نو پھڑ کے مسلطے کھڑا کر دی تا کون نے دے والی نے فرما جبریل ویخ میرا پاپا یادم بیجے کھڑا ہے میرا دادہ عبراہی بیجے کھڑا ہے فرمایا اللہ ناک اللہ کے نمال موسیٰ بھی کھڑا ہے اُساں تی نگری دا تاجدار حضرت یوسف بھی کھڑے نے فرمایا بینک بھوکا مار کے مرد زندہ کرنا با لاؤ کسا بھی کھڑا ہے پوری کہنا تا شہر شاہر سلیمان بھی کھڑا ہے ارض کی تی کم لیوالی آئے فیانسلہ اللہ نے کر لی آئے اللہ نے فرما جڑا سونا لگ دے موسیٰ لے دے کھڑا کر دے نے صدرہ دلمالتہ ہوتے بکھے آو نے زنی دیتا دوسرہ راج بکھے آو نے کائنا کے مشڑی کو مگری بکھے نبیاں دیاں سبانچ جھاتی ماری تیرے دیاں سونا منو لپائی کوئی انہوں نے میرے نبی دو رکاتہ پڑھایاں کنیاں بھائی سارے نہیں بولے کنیاں پہلی رکاتے چا صورت القافرون پڑی تے دوسری چکل ہب اللہ ہو آہد پڑی اچھا تسی سے آنے بیٹھے منو سچی دو سو راب چاندہ مسجد حرام تو ڈریکٹ ارشتے لے جاندے ارشتوں ڈریکٹ مکہ اتار دیندے ایک کملی والے مسجد اقصاد کی لینگے آسمان و سیڑھی کو مسجد اقصاد اتنی نہ جاتے نبیانو نماز پڑھانا گے سان کہ نبیانو اتھنی سار بلا ساکتے کہ نبیو تسی یہ تھے آجو میرے نبی نماز پڑھانی یہ بھی تو ہو سا کدھا سی نا بھائی جڑے نبی راب نے ادھر جو بیجو ادھر لے آنگے اتواری مسجد ہے نا اتھنی امام صاحب ہاں نا تو یہ دو چار علماء کٹھے اوکے آجانتے تو ہاں نی مسجد امام صاحب آہا پی مسلحے تھے کھلوکے نماز پڑھا دے مولوی ہیں جاندے پتا کی کہنا مسجد اپنی سینہ مسلحہ بھی اپنا سینہ نماز بھی اپنی پڑھا چڑھئے امام بھی اپنی بنگے اوہ مسجد اقصاد سی دوسرے نبیان دا قبلہ کعبہ سی میرے نبی دا قبلہ تے امت دا قبلہ جے نبی اتھے آکے نماز پڑھ دیتے کہنا سی قبلہ اپنا سینہ مسجد اپنی سینہ مسلحہ اپنا سینہ تے نماز بھی اپنی پڑھا گئے اللہ فرمایا لوگ کو اوہ مسجد اقصاد قبلہ جے نبیان دا نبیوں اتھے کٹھے ہو میرا محبوب ہوتے آکے نماز پڑھا گئے یا اللہ کیوں فرمایا کائنات انہوں دسنا چاننا مسجد جیدی بھی ہوئے قبلہ جیدہ بھی ہوئے مسلحہ جیدہ بھی ہوئے امامت مصطفادی ہوں دے امامت مصطفادی ہے مسجد نبیان دی قبلہ انہوں دا مسلحہ انہوں دا تے امامت مصطفادی دور کاتا پڑھایا میرے نبی نبیاں نے پڑھ لئی میرا ایمان نہ کہن دے جبریل وے کے کہن دے انہوں گئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مجرے سرورے امبیان تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورے امبیان تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تری ذات ہے اے ابھی بے خدا تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے سجدیں خدایاں بے گیاں بس پھر میرے نبی بچ تھکنا چاہیے دا تیری کیا بات ہے آمینو پتا تو سارے نبی تھکنا میں ہی تھکنا توڑا کی جاندہ آدم علیہ السلام آئیتے آپ نے فرمایا اللہ اکو یہ قوم نے پوچھا کنے دوسیا اکھا جبریل حضرت نو علیہ السلام آئیتے فرمایا اللہ اکو یہ پوچھا کنے دوسیا اکھا جبریل ابراہیم خلیل آئیتے آپ نے فرمایا بھئی میری قوم تو میرے قطروں اللہ اکو یہ پوچھا کنے دوسیا فرما جبریل وحی اللہ کیا اکھا دوسیا ما کانا لنبی فرمایا اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا کہ اللہ پہچاندے دو طریقے یا وحی الہی یا مظاہر فطرت بس ما کانا لنبی ایو کلمہ اللہ اللہ وحی اومی ورائی حجاب او یرسل رسولہ گرامی قدر حضرات حضرت موسی آئیت اللہ اکو یہ پوچھا کنے دوسیا آکھ ہے جبریل عیسی علیہ السلام آئیت اللہ اکو یہ پوچھا کنے دوسیا آکھ ہے جبریل جب آئینا میراج دی رات جبریل صدرت رک گئے میرے کریم نے فرمایا تیرے آکھ اللہ کے سارے نبی آکھ اللہ اکو یہ اللہ ویکھے تو سی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو فرمایا تیرے آکھ نبی آکھ اللہ اکو یہ اللہ ویکھے کہنا گا تیری ظلفت کنڈل دی قسم میں ویکھے میں بھی کوئی نہیں میں او سراخ چھو ایک آواز سننا تے جا کے نبیان تک وہی پوچھا دینا ویکھے میں بھی کوئی نہیں پر جدو کملی والے میراج کر کے واپس آئے نا اللہ نے رجاء فرمایا قلب ہو اللہ آہ آہ بروردیگار نے فرما کملی والے کیا دے اللہ ہی کوئی ہے میرے آقا نے فرمایا میری قوم اللہ ہی کوئی ہے لوگانے پجھے جن نے دسے آج فرمایا دسے آج کسے نہیں بیخ کے آیا ایک کوئی فرمایا رائیتو ربی فی احسان سورہ بیخ کے آیا ایک کوئی ہے نہیں سمجھے تیتان کر دیما ایس ویرے عدالت اللہ نہ کرے کو مقدمہ تیتینا گواہ جا جسا پہلے گواہ نے بلا کے پچھن راتی رسول اگر معفل ہوئی تو ویکھی وہ آکھے جی ویکھی کوئی نہیں میں سننے آئی تیجاج صاحب کرنے کے توسری جاؤ کیونکہ دوسرا گواہ بلاؤ دوسرے نے بلا کے پچھے بھئی دوسرے راتی یہ واقعہ ویکھی آئی وہ آکھے ویکھی آئی نہیں میں بھی سننے آئی تیسرے نے بلا کے پچھے جا بھئی ہاں بھئی تو ویکھی آئی تیجاجی آکھے میں بھی نہیں ویکھی آئی تیجاجی جھوٹے تیجے آخری گواہ کہہ دے میں ویکھی آئی تیسارے سچے تو رب نو کری ویکھی آیا سارے نبی سچے صحبے سارے نبی سچے ہو گئی فرمایا نبی وی میں ویکھ کہ آئی رب ایک ہوئی میں ویکھ کہ آئی всکوہ نبی یا دی سونی گواہ میرے نبی دی ویکھ ویکھ گواہ میرے نبی ویکھ کے آئی تے فرمایا ایک ہوئی نبی کریم میراج کر کے آئی سبھ سبو جدو اجے تحجد اویلہ تے اٹھ کے حرم بل چلے نا تے گلی چونکہ تے رون دی آواز آئی دائیں بہا ویکھا کون رون دے ویکھا تے دیوار نال ایک عورت تے کپڑیں دی کٹھری راکے نا تے زاروں کتار رو رہے سرکاروں دے قریب گئے تے فرما بی بی کیوں رو رہی رات رو اس پر لے کہنے لگی میں ایک یہودی دی ناوکرانی آئے او یہودی مدینہ تو مکہ کے اسے کام نال آیا تے میں ناوکرانی آیا تے میں مکہ دے قریب میرا پیکیاں دا گاؤں تے میں پیکیاں دا گاؤں تے میں پیکیاں ایک چھوٹی لے کے گئی بخار ہو گیا تینے چھوٹیاں کر رہی ہیں تے دردی گھر نہیں جا رہی کہ مالک نے مارنا بڑھا میرے نبی نے دے گٹھری پکڑ کے نہ تے اپنے سر تے رکھی تے راکے فرما دنے چل آ میں تیری سفارش کر رہا ہوں او بخار دی شدت نا بی بی اٹھے تے ادھے کو اٹھے آنا جاوے کملی دا کونہ پکڑا کے فرمایا اللہ پھڑ جنہاں محمد سہارے مل جان اٹھاں تو رو کی کوئی نہیں ساکتا میرے نبی ہو دی گٹھری اٹھا کے اگے اگے تے امائی کملی والدی کملی دا کونہ پکڑ کے پچھے پچھے سرکار سہری پہ لے جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکا ہے اور نیند خمار چھو باہر آیا باہر آکے کہنے لگا محمد میں تے نو بڑی بڑی آکھا میرے گھر نا آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا میرے آکھا نے فرمایا میں تے نو کلمہ پڑھا نا آیا ہی نہیں کہنے لگا کدھر آئے ہو اپنی کانڈ دے پچھو دی لونڈی کھڑا کر کے حضور نے فرمایا میں دی سفارش کرنا یہاں انہوں بخار بڑھا ہے ایک چھٹی لیا کے گئی تے نا کارائی ہیں نو ماری نا اللہ فرما دا سونے یوم یا اللہ یخذ یوم لا یخذ اللہ نبی یا والدین آمانو معہو جڑے نبی نا آجانو نا رب نے کچھ نہیں کہنا تے حضور نے فرمایا تے نا میں آیا نا انہوں کبھی کچھ نہیں وہ یہودی میرے نبی والدین کے کہنے لگا محمد کدھر میراج کر کے تے نہیں آئے تے نا لے نبی دا کلمہ پڑھ دا ہے نا لے لوگانو کہنے دا لوگان بے دا کلمہ پڑھ لو سچا نبی جے لوگانے آتھے کے ہونڈا لے کرنا ہے کیا لگا ماں کتابان جی پڑھے آئے آخری نبی دنی شانی آوے گی راتی رابنا الملاقاتا کرے گا صورے غلامانیاں کٹھڑیاں چکیا کرے حجیدی راتی ملاقات وزیر اعظم نہ لگو بے او صورے فیس اکتے تصویر لگا دے دا کیوں رسول نگر دے لوگانو پتا لگ جے میری باقفیت وزیر اعظم نہ لے تے اڈی پیر زمین تے نہیں لگ دا او کین دا ماتی چک کے ٹوڑا کیوں میرا وزیر اعظم یہا رہے تھے مو دی ادھنا الملاقات دے وہ لوگان دی وزیرنا الملاقات ہوجے تھے انہ دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی غرور واد جاند ہے ملاقات اللہ بنل کر کے آئے نے تے آج زی اینی ودگی ہے کہ غلامہ دیا گٹھنیاں پہ چک دے رہے من تبازاللہ فقدر فعہ اللہ جیڑا اللہ باستے جنہ نیمہ وجی رابوں نے اچھا کر دے تو اللہ دی بارگچہ نیمہ ویا کر رابطی نو بھی اچھا کر دے نیمہ ویا کرو سرابو دی بارگچ تاکہ انو اچھا کر دے اللہ دی بارگچہ آخر دے دعائے اللہ میری طوری حاضری قبول فرمائے بانیان محفیل اللہ برکات عظیمتہ فرمائے آمین و آخر دوائیہ ان الحمدللہ رب اللہ